پرگرامیاں حسین ابن علی کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے اپنی اپنے بچوں اپنے بھائیوں ساتھیوں اور رفقہ کی بے مثال قربانیاں پیش کر دیں اور اللہ کے دین کو سر بلند رکھا تمام انسانیت تمام استحصال زدہ طبقے تمام مظلوموں کے قافلے حسین ابن علی علیہ السلام کے احسان مند ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں حسین نے حریت کا علم تھما دیا پرگرام دیکھئے اسوائے شبیری بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علی علیہ السلام کا ایک قول ایسا ہے جس کا اطلاق ہر معاشرے پر اور ہر وقت ہو سکتا ہے آپ کا ارشاد ہے کہ ایا کیا وہ ما تاحت اثر من ہو دیکھو احتیاط کرو کہ کس سے اور کس انداز میں معذرت کر رہے ہوں لیانا المومن لا يسی و لا يعتذر کیونکہ مومن جو ہے نہ تو جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ اس کے بعد معذرت کرتا پڑتا ہے والمنافق اور منافق جو ہے وہ ہر روز لوگوں کو تنگ کرتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے اس کے بعد ان سے معذرت کرتا پڑتا ہے یہ قول ایسا ہے کہ انسانی معاشرے کے اخلاقی پہلو پرہاوی ہے ہم جب کسی سے معذرت کرتے ہیں اگر تو وہ بات ایسی ہے جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے اتفاق سے کسی کے پاؤں پر پاؤں آ گیا یا کسی کے ہاتھ لگ گیا یہ ایک غیر اختیاری فید ہے اس میں ہمارا دخل کوئی نہیں ہے معذرت کر لی لیکن یہاں لفظ ہے یوسی یوسی کے معنی ہے جان بوجھ کر کسی سے برا سلوک کیا جائے اور اس کے بعد معذرت کر لی جائے کسی کے پیسے ہڑپ کر لیا جائے اور معذرت کر لی جائے کسی کا مکان چھین لیا جائے اور معذرت کر لی جائے کسی کو قتل کر دیا جائے بعد میں کہا جائے معذرت کرتا ہوں مجھے افسوس ہے میں نے قتل کر دیا پیسے لے لو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مومن کے شایان شان نہیں مومن نہ کسی کا مال چھینتا ہے نہ اس کا کوئی حصہ غصب کرتا ہے نہ اس کا حق غصب کرتا ہے کہ اس کے جگہ خود چلا جائے نہ اسے پریشان کرتا ہے نہ اس کے مال و دولت پر اس کی نگاہ ہوتی ہے یہاں جب وہ کسی کو تکلیف ہی نہیں پہنچاتا تو وہ معذرت نہیں کرتا معذرت وہی کرتا ہے جو تکلیف پہنچائے جان بوچ کرتا ہے منافق کا کام یہ ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے وہ جان بوچ کا تکلیف پہنچاتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ دوسرا طاقتور ہے اور کہیں وہ اس سے انتقام نہ لے تو فوراں اس کے سامنے معذرت کرتا ہے مجھے افسوس ہے مجھے افسوس ہے کہ میں نے بات کی مطلب یہ ہے کہ تو مجھ سے بدلہ نہیں لے گا اس کا کام یہ ہے کہ ہر روز صبح سے دے کے شام تک لوگوں کو تنگ کرے گا اس کے بعد جب دیکھے کہ دوسرا مصبوط ہے تو اس کے بعد اس سے معذرت کر دے گا لیکن مومن جو ہے چونکہ اس کے قول و فعل میں تضاب نہیں ہوتا جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کے زبان پر ہوتا ہے اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ دیکھ سب انسان جو ہیں وہ تیرے بھائی ہیں ان کا تنگ نہ کر جب اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی تو اس کی زبان اس کے ہاتھ اس کے دور اعمال اس کے اشارات سارے کے سارے ایسے ہوں گے کہ کسی کو ان سے پریشانی نہ ہو جب کسی کو پریشانی نہیں ہوگی تو وہ معذرت نہیں کرے گا منافق اس کے برعکس ہے جیسا میں نے ارس کیا کہ اس کے دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے وہ معذرت کرتا پھرتا ہے اور آج کل ساری دنیا میں یہ ایک طریقہ بن گیا ہے کہ آئی ام سوری کہہ دیا مجھے افسوس ہے بڑا افسوس ہے اور دل میں نہ افسوس ہوتا ہے نہ دل میں سوروں کا تعلق ہوتا ہے بطلب یہ ہے کہ اس وقت تم جانے دو آئندہ پھر موقع آئے گا تو پھر میں وہی کام کروں گا اس طریقے سے ہمارا معاشرہ روز بروز اخلاقی اعتبار سے گرامت کی طرف جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ کربلا میں سر انجام دیا اس میں اور چیزوں کے علاوہ ایک چیز یہ تھی کہ اخلاقی طور پر اخلاقی طور پر نہ کسی کو تدلیب پہنچاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ خور کا لشکر پیاسا تھا اور امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے یا ان کو کوفے کی طرف لے جانے کے لیے آیا تھا اگر امام حسین اس کو پانی نہ پلاتے تو سارے لشکری مر جاتے لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ پانی پلاؤ اور سب کو پانی پلاؤ اس کے بعد جب وہ تروتازہ ہو گئے تو خور نے امام حسین سے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو کوفے لے چلوں یا کسی ایسی راہ پر لے چلوں جس راہ پر نہ کوفہ آتا ہو نہ شام آتا ہو اس کے باوجود امام حسین نے کچھ نہیں کہا اور جب خور نے کہا کہ میں واپی چاہتا ہوں تو امام حسین نے فوراں معاف کر دیا اور اس کے بعد خور ہو گیا آزاد ہو گیا بقول امام حسین علیہ السلام کے اگر ہم اس طریقے پر اپنائیں اور اس طریقے پر چلیں تو ہمارے معاشرے کی بہت سی مصیبتیں خود بخود دور ہو جائیں خدا ہمیں اس کی توفیت دیں بہت سی مصیبتیں